السلام علیکم جی آپ کا ہوسٹ سید احمد علیہ السلام کی خدمتہ ہمارا یوٹیوبر فیس بک کنل یہ ہے پاکستان دیکھ رہے ہیں لاکھوک روڑو رضو صلی اللہ علیہ وسلم اور عالم حمد پر نواشری صاحب جن کو پراپر طریقے سے وہ چار سال تک اس لیے رہے کہ جی میرے پر کیسیز ہیں میں کیسیز ہیں تو اس وجہ سے پاکستان نہیں آ رہے بہت سارے سوالات ہوئے مگر نواشری صاحب 21 کتوبر کو پاکستان آتے ہیں اور آتے ساتھ لیفینلی ان کو توشہانہ کیس جس میں امران عمد خان نے سب جو ہیں وہ حوالات کے اندر ہے تین سال سے تین سال وہ حوالات کے اندر رہیں گے مگر نواشری صاحب کو 20 نومبر تک اس میں ریلیف ملا دوسرا بڑا کیس تھا الازیزیہ اور ایون فیلڈ اپارٹمنٹ جس کے اندر نواشری صاحب رہے اور جتنے دھرنے اور جتنے احتجاج ہوتے رہے وہ لندن کے اندر ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کے باہر ہوتے رہے مگر یہ کچھ جو آمر فروق صاحب ہیں ان کی سواب دیتی تھی کیونکہ موسن کیانی صاحب وہ ہی ہیں جنہیں ٹائرین وائٹ کیس کے اندر اپنا فیصلہ جو ہے وہ سنایا تھا تو وہ کچھ چپکلش چال رہی تھی اس وجہ سے انہیں ایڈنی کیا گیا تو جو چیف جیسس آمر فروق صاحب ہیں جیسس گول حسن اورنگزیب آج انہیں نواشری صاحب کی کیس کے اس معاملے میں سماعت کی کہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ اور الازیزیہ دونوں میں سزا موتلی کی درہاز تھی تو اس وقت جیس نیب سے یہ پوچھیں کہ جو چیرمن نیب ہیں نیب جو ہے وہ سزا موتلی اگر ہم کر دیتے ہیں تو اس پہ اتراز تو نہیں ہے دوسرا نواشری صاحب کی گرفتاری مطلوب تو نہیں آج بقیدہ طور کے اوپر میں نے اپنے وی لاغ میں یہ پہلی بتا دیا تھا میرا ریگلر وی لاغ سننے وال کو میں نے بتا دیا تھا کہ یہ بات کہی جائے گی آج نیب نے بقیدہ طور کے اوپر نواشری صاحب کی گرفتاری سے بھی انکار کر دیا ہے کہ ہمیں مطلوب نہیں اور سزا اگر موتل ہوتے تو ہمیں اس اس پہ کوئی اتراز نہیں تو فیصلہ مفوض ہو چکا جس کے بعد دیفنیلی یہ بات نظر آ رہی ہے کہ نواشری صاحب کو اس کیس کے اندر بہت بڑا ریلیف مل سکتا ہے جیسے آپ میرا وی لاغ سننے گے میں بھی فیصلہ سنا دیا جائے یا اس کے بعد فیصلہ سنایا جائے یہ دیفنیلی بڑا سوال ہوگا خودر جی آج اسلامباد آئی کوڈ کے اندر ہی ایک بڑی اہم کیس کی سماعت تھی اور اس اہم کیس کی سماعت یہ تھی جنگران قومت نے اپنے دور کے اندر کچ تقراری ہیں اور تبادلے کی تھے جس کو بقیدہ تور کے اوپر اسلامباد آئی کوڈ میں چیلنج کیا گیا تھا تو اسلامباد آئی کوڈ نے آج بقیدہ تور کے اوپر جو آئی جی صاحب ہیں ان کو اور جو عرفان میمن صاحب ہے ڈی سی ان دونوں کو فوری طور پر ہٹا دیا ہے کہ اس میں نوٹس جاری کر دیا ہے اسٹیبلشمنٹ ڈوی این نے اور یہ بقیدہ تور پر اسلامباد آئی کوڈ نے کہا کہ کس طرح نگران قومت یہ کام کر سکتی ہے اور الیکشن کمیشن کو اس میں فریق بنائے گیا تھا تو الیکشن کمیشن نے بقیدہ تور کے اوپر اس چیز کا جو ہے وہ آج فیصلہ کر لیا تو دیفنیلی بہت بڑا جو ہے وہ اپریٹ ملی ہے اور یہ اس اپریٹ کے بعد دیفنیلی بہت ساری اور جو ہیں معاملات اس کے اوپر بھی جواب تلوی دینی ہے کہ جو نگران قومت نے بقیدہ تور کے اوپر تقراری ہیں اور تبادلے کیوں ہیں اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو پشاور کے اندر جلسے کی اجازت مل گئی ہے اور جب جلسے کی اجازت مل گئی ہے تو دیفن دیفنیلی تحریک انصاف کہتی ہے کہ ہم منارے پاکستان کا ریکار توڑیں گے یہ پشاور کے اندر جلسہ ہونے جا رہا ہے اور یہ فرسٹ ٹیئر سیکنڈ ڈیئر اور تھرڈ ٹیئر جو ہے اس کے بغیر یہ جلسہ ہوگا تو دیفنیلی بڑا اہم ترین جلسہ ہوگا اور جو حیبر پختون ہے وہ ویسے بھی تحریک انصاف کے لیے بڑا اہم ترین سمجھا جاتا ہے تو دیفنیلی اس کے مطلعے کہ آپ کو بتاؤں گا پیتا کا ولاک تھا پیتا